امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آیا ہوں اس میں ہے انٹی بیوٹکس اور انٹی بیوٹکس کیوں استعمال ہوتی ہیں ان کی کیوں ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ گلوبلی اس کی انٹی بیوٹک ریزیسنس بڑھتی جا رہی ہے اور ان انٹی بیوٹکس کا ہسپتال میں بہتھڑک استعمال کیا جاتا ہے تو میں آپ کے نوٹس میں لاؤں گا کہ انٹی بیوٹکس یہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہوئی ہے ٹینزو کی نام سے آتی ہے مارکٹ میں زوئیسین آرسیڈل اس طرح موشلی مختلف ناموں سے آتی رہتی ہے تو آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ انٹی بیوٹکس کب جب آپ کو لکھی جارے تو کیوں دی جارہی ہے یہ ایک جو انٹی بیوٹکس ہے یہ امپیریکل ہی دی جاتی ہے سیڈو مناس انفیکشنز ہوتے ہیں یہ ایک 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 سپیکٹرم اس کا انٹی بیوٹک یہ ہے اس کی لانگ کوریج ہے اور یہ فل باڈی میں ٹیشو اور فلویٹ میں یوز ہوتی ہے اور اس کو انفیکشن ڈیجیز اور جو ہمارے پاس ایف ڈی ہے اس نے اپروف کیا ہے کہ ایم پیریکلٹٹ میں دیا جاتا ہے اس کی انڈیکیشنز یہ ہیں کہ انٹر آبڈومینل انفیکشن میں دیا جاتا ہے جو کومیل نیمونیا سپٹی سیمیا میں فیبرائل نیٹروپینیا میں دیا جاتا ہے سکین اینڈسٹرکشنز ہوتے ہیں ان میں دیا جاتا ہے گائنکالوجیکل انفیکشنز ہوتے ہیں اور کمیونیٹی ایکوائر لوڈ سپیٹر انفیکشن میں